سفر میراج کے عبرتناک مشاہدات غیبت اور مسلمانوں کی آبر و ریزی کی وجہ سے خوفناک عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے سفر میں دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور آبر و ریزی کرنے والوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے نمبر دو جنسی بیرہ روی میں مبتلا لوگوں کا بیانک انجاب حلال بیوی یا حلال شہر کو چھوڑ کر حرام اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد و عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاف سترہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کا عذاب بگت رہے ہیں نمبر تین یتیموں کا مال کھانے والوں کا عبرتناک انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مال ناک کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے موہ میں پتھروں جیسے انگاریں ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب پخانہ کے راستے سے نکل رہے تھے نمبر چار سود خوروں کو دردناک عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے جن میں سامپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے نمبر پانچ شور کے ساتھ خیانت کرنے والی عورتوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا بے عمل وائزوں اور خطیبوں کا انجام دوسروں کو نصیت اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے خطیبوں اور وائزوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاتی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں جنت کی خوشبو اور جہنم کی سڑان بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب جنت پر ہوا تو وہاں سے تھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور جب جہنم پر گزر ہوا تو آپ نے سخت بدبو محسوس فرمائی